ہونہار برواہ کی چکنے چکنے پات جو لوگ ہونہار ہوا کرتے ہیں نا وہ ایک تو اپنے بڑھوں سے کچھ کچھ سیکھا کرتے ہوتے ہیں نمبر دو ظاہر ہے وہ شروع سے ہی کام میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چھوٹا سا یہ بلال لاشاری کی فلم کل بہت سے لوگوں نے یہاں پہ دیکھی اراؤنڈ 400 سینماز میں اراؤنڈ دو ورلڈ یہ فلم ریلیز یہ ہے مولا جٹ مولا جٹ جب میں بھی اس کو ابھی تائز کری تھی تو میرا خیال تا 1979 کی جو مولا جٹ تھی وہ اس کی ڈٹو کاپی ہوگی نوند 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 نام وہی ہے بکوز مولا جٹ پر اسیلف آ آ گریٹ نیم این گریٹ فلم آفیس ٹائم اند سینیا جو وقت اور حالات تھے وہ ایسے تھے یعنی آہ مرشل آ کے ٹائم پہ ہی اس فلم کو ریلیز کیا گیا تھا اب جب مولا جٹ آئی یہ اس حالات کے نہیں دس سال پہلے اس کو تعمیر کرنے اس کی اس کی تیاری اور اس کا کام شروع ہو گیا تھا باٹ اس کے بعد پھر کووٹ آ گیا پھر کوٹ کچھہری شروع ہو گئی کیونکہ نائنٹین سیونٹی نائن میں جو مولا جڈ بنی تھی انہوں نے کہا ہم شاید آپ وہی کی وہی فلم پر نو 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 انہوں نے نام وہی یوز کیا چند ایک ڈائیلوگز آہ وہی والے استعمالوں کیوں ہوں گے باٹ فلم کی سٹوری سٹور نو سانگ وات سو ایور مگر صاحب یہ فلم بہترین فلم ہے اگر مین سٹریم کی سینما ہال میں جائیں تو آپ دیکھئے گا ریکارڈ 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 بزنس کرے گی اپنے زمانے میں اس مولا جٹ نے بھی ریکارڈ بزنس کیا تھا اس فلم میں دو پروڈیوسرز جیسا میں پروڈیوسرز میں آج پہلے اسے میں بتایا تھا کہ روکی پروڈیوسرز تھے نئے پروڈیوسرز تھے مگر بلال لاشاری کا تجربہ جس باپ کے ہاتھ میں پروڈیوسرز بھائی اسے گریٹ نیم اور گریٹ پرسن اور بلال لاشاری افکورس فلم میکر ہیں سینمایٹو گرافر ہیں سکرین رائٹر ہیں ایکٹر بھی ہیں اس فلم میں بھی ان کا روڈ ہے بلکہ بیٹا تو بیٹا باپ کا بھی رول نہ سی مگر ان کی آواز تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آہ وار فلم مجھے یاد ہے آپ کو یاد ہے وار وار فلم تو مجھے محمد چھوٹا سا کہتا تھا میں نے وار فلم دیکھنی تو میں نے کہا پتہ نہیں وار یہی کوئی گوروں کی فلم ہوگی پھر پتہ چلا پاکستان کی شان کی فلم تھی ٹھیک 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 گولیاں چلنے والی بحران ان کے والد صاحب کامران لاشاری صاحب پاکستان کے لیے بڑا کمال کا یہ فیڈرل سیکرٹری کی پوزیشن کے اوپر آپ نے کام کیا ہے اور پاکستان کے لیے بہترین کام کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کامران لاشاری ریٹائٹ سینئر پاکستانی بیوروکریٹ ہیں اوہو میں نے کس فلم میں پکڑ لیا ان کو تو میں آج کے تازہ ترحالات میں آئے گا اگلا انٹریو لوں گی اچھا میں اب کامران لاشاری تک کہاں سے پہنچی میرے بہت اچھے بھائی ہیں جو ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں پاکستان کے لیے دل میں انتہائی محبت اور درد رکھتے ہیں جناب ہمائیوں بھائی تو ہمائیوں بھائی کے ریفرنس سے میں نے پکڑ کی جناب کامران لاشاری صاحب کی ان کے روحے لاشاری کے یہ بھائی ہیں کیا کیا ان کے بارے میں بتاؤں سوئی سے بیوروکریٹ واؤ 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 سر آج کے حالات کی بات کرنی چاہیے ان سے اس بارے میں بڑا بہت بڑا نام ہے سر اسلام علیکم کامران لاشاری صاحب کیسے ہیں آپ جی واریکم السلام سر مجھے تو آج آپ سے بات کر کے آپ یقین کریں دگنا اچھا لگا ہے کیونکہ آپ سے تو بہت سارے بیوروکریٹس آتے ہیں جناب کرامتاللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ آئے ابھی جناب عبدالباسد صدیقی صاحب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے جناب شمشاد احمد صاحب شامل ہوئے تھے اور بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں ابھی آپ سے آنے سے دو منٹ پہلے جناب لیفٹینی جنرل نئیم لودی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے سکرٹری کے لیول کے لیول کے اپنے کام کی ہیں کلچر پرزیار پرزیار پریزار پریزیویشن آئین لاہور اور اس میں آپ نے بہت بڑا کام کیا تھا آئی ٹکیو وانس آن ائر ان آپ کے چھوٹے بھائیں ہیں روحے لاشیاری ان ایم بی ای گریجویٹ فروم ہک پیریس مجھ کریکٹر جیسے پاس دیلیڈ وکلسٹر ویڈم گیٹاریسٹ فورا لہور بیسٹ جول کے ساتھ اب کی تعلق تھا اور جی صرف فرمائیے کہ یہ فلم آپ کا بیٹے جو لے کے آئے ہیں اس سے پہلے وار وار جو ہے وہ بڑی کمال کی فلم تھی مگر اس فلم کو دیکھنے کے بعد تو احساس ہوتا ہے کہ یہ سمتنگ ویری نیو ان پاکستان فلم انڈسٹری سر آپ کی لائن کا مسئلہ ہے لیٹس ڈائل یوگین معذرت کے ساتھ سر میرا ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے لیٹس ڈائل یوگین کیونکہ کنیکشن کی ہماری پرابلم ہے کامران لاشاری صاحب میرے ساتھ ہیں کامران لاشاری کی اپنی بڑی زبردست پرفارمنس ہے زندگی کا جی سر آپ کی آواز اب کچھ ٹھیک ہوئی بات کریں گے بلے بلے سر کمال ہو گئی آواز کی اب ٹھیک ہے اب آرہی آواز میں جی سر آئی اب آئی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بلال کی پہلی فلم تھی وہاں وہ بھی خیر بہت کامیاب ہوئی مگر یہ فلم جو ہے جتنا ٹائم جتنی محنت جتنا اس کو فیڈم آف ایکشن اور بجٹ کی ملاب یہ اس کے رزلٹ بھی اس سے بہت بہتر ہے میں سمجھتا ہوں دس مووی is actually doesn't look like to be a not only پاکستانی doesn't look to be a subcontinental movie میں مجھے مشکل ہوگی even میں جو کہنا اپنے میرے بیٹے کی فلم ہے لیکن پھر بھی quality wise یہ شاید انڈیا کی بھی فلموں کو کوئی شاید آپ کو نگر آئی جی جس میں اس طرح کی چیننا تغییر ہو اس طرح کا فاؤڈ ہو اس طرح کی پکچر رائزیشن ہو اور جتنی سچانگلی ویالیسٹکی سین کو اور فائٹ کو پریزنٹ کیا دیا ہے ایو اگر انڈیشنل سٹینگرڈ ہے بہ تر bigger and than one of the most آف ترونس کی اپیسوڈ دیکھے میں آج میرے آفس میں شازیہ جی جو رات اس کا پریمیر دیکھ کے آئے ہیں آمیر جو ہمارے آفس سے گئے تھے یا ہمارے اور سٹاف ممبرز جو گئے تھے یعنی جیسے بھی محمد ع000s کوک ایک کمال طریقے سے اس کی پریزینتیشن droplets سیریس ہے زی نے کی Himallu کو پچکے ہوрывہ سی弟سی کی دценیا جی تینک آپ کو دن اور سی excited کی شیخیں اور ہے وہ سم آخر جائیں کی شیخ میں باتت befoffs CD اور سیب پیپلóg و یو کنی میں باتت، گیٹی کتیا ہے یہ دینکہ ہے کہ اس کی مئلبان کی فیلمی باتت لی تک تک دیکھ باید کو ہو یا کیفر جو تھے کہ وہ ایوی کے براموں میں اچھے ہیں اور وہی برامے اٹھا کے بڑی سکرین پر درہا رنگ روگر لگا کے دکھانے دکھاتے ہیں لیکن ایک ایک اور اس فلم کو سننے والے بھی پلیز اس کو جو ویڈیو پہ دیکھنے کی کوشش مت کریں یا کسی ٹیمرے سے یا اس سے یہ ساری فلم کا مزائی اس کا وہ ایک اپک فلم ہے ایک ایک بگ مووی جیسے آپ نے نام دیا یا گیم آف سرونز کا یا گلاڈی ایٹر یا وہ جو یا کوئی وہ جو فلموں میں آپ کو فیل آتی ہے جس طرح سے کامرا موبمنٹ ہوتی ہے اس کی سنما کے so that is what this movie despite ایک ویلیج کے سین میں دپک کی جئی ہے لیکن اتنی پاورفولی اور اتنی اچھے طریقے سے ایک سین کو بکھایا جیا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ آپ کو بڑی فلموں کے نام دے رہا ہوں لیکن ان کے رسورس دیکھئے نا 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 سر بات یہ ہے یہ ہے جیسے آپ کو بڑی فلموں کے نام دے رہا ہوں اور یہ ہے جیسے آپ کو بڑی فلموں کے نام دے رہا ہوں کوئی حالانکہ گیم آف ترونز میں بھی کبل آف جگہوں کے اوپر ایسا سین آیا تھا مگر اس فلم میں کوئی ایسا سین بھی نہیں ہے اور فلم نے باندھ کے بھی رکھا ہے جو ایکشن فلم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹ٠١ ٹھے ڈے ٹھے سی پیشنگ ٹھے 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 ٹی ٹھے سے اور کمرشل طریقے سے یا کسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے چاہے وہ لباس اور یا ایکسپوجر اور یا گاہ میں وہ کتن نہیں ہے کامران لاشاری صاحب کے بارے میں اور میں آہ مطلب ہمارے فنکاروں میں سے میں نازیہ حسن کا جب بھی ذکر کرتی ہوں what a fine singer raised by a wonderful family کلی بلکہ زیشان کا پروگرام تھا آہ کیا تھا انڈیا وہ کون سا والا ایک گانا تھا جو made in india نازیہ حسن کو گانے کا کہا گیا تھا اس نے کا میرے لسنرز کو یا جو میرے پسند کرنے والے ہیں وہ مجھے اللہ نہیں کریں گے اس تھی she didn't sing that song song تو جب کامران لاشاری کی میں بات کر رہی ہوں a man کامران لاشاری is a retired پاکستانی civil servant پاکستان administrative service انہوں نے ایگزیم پیش کیا the petroleum secretary of pakistan رہے chief secretary cindril ایشاری is the best known for the five year stint as a chairman of capital cda pakistan development authority کے بھی capital یہ chairman رہے ہیں during the government of president provis مشرف کے دور میں اپنی retirement کے متباد جم خانہ لاہور جم خانہ کے ساتھ آپ نے service دی director general of the valid city of laہور oh yes laہور میں بھی آپ نے بہترین کام کیا اور پھر ایک خوبصورت سے وہ رہ سارم ہے جس نے بڑی کامال کی سب سےfertی کچھ فرمائیں گے سر اب آپ کا dipломات bürokratik background ہے اور جس جگہ پہ اور بیٹے نے اپنا اب کو جہاں پہ منویا these are two funny he didn't go through those css exams and all that so how do you see it موسیقی 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 نہیں لیکن مجھے سکھا رہا تھا کہ اچھا نہیں یہ ترففز اس طرح کریں یہ اچھا یہاں پر پاور دیں یہاں پر اس طرح کریں یہ میڈ میڈ مائی لائف سوڈ ڈیفکلٹ وہ درمیوں کے دن تھے پنکھا گوار ایسی بند کرنا پڑتا ہے ساؤنڈ کے لیے تو وہ لگا وہاں میں اپنے بچے کے ہاتھ ہوں وہ خوار ہونے وہ نہیں نہیں اس کو پھر دوبارہ پھر دوبارہ یہ ایک پرفیکشنیس ہے وہ لائن سے مجھے مجھے کہ دیس پنجاب چکیہ سی کسور میں بہر دابار نا سی اس بھٹ کے پیو سردار سو سو دن کے مجھے اپنے لائن کو یہاں کیسا رگا اچھا آپ نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ قریشی کی کتنی فلمیں دیکھی ہوئی تھی میں تکیب اس کی یہ مولا جٹ تو میں نے میرا خیال ہے اس کا اثر دلال پہ بھی آیا میں نے اس کے سارے ڈائلوں کی آتھ تھے ہاں نا اس کا وہ رب نہ مارے بندہ کسے نو مارے نہیں سکتا مولا مولا نو نہ مارے مولا نو مردہ کیا بات ہے وہ اس فلم کے بجے وہ تو میں آگے گھر میں بولتا رہتا تھا تو ہروت بیلاؤز اپنے ملازموں سے بھی نہیں خیر ملازموں سے تو نہیں آپ اپنی بیوی کو سناتے تھے وہ ڈائلاؤ بیوی نے مجھے کبھی زیادہ لفتنی اس کام میں کہے پھر میں نے اپنی جو ہے نا وہ ٹریننگ جو کی میں نے اپنی آواز کی وہ ملازموں کو سنا سنا چھوٹے جو ملازم جو چھوٹے نہیں گھر میں ہوتے جی 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 سر ہاں کہ اس کیسے وہ اس کے وہ ڈائلاؤ کے جیلا وشت میں آپ جاننا مات جیلر اس تیرا نام نوری نچت نہیں کیا ہاتھ جی مان لے queremos جی جی ب我觉得 � جی 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 جند میں ہاریں گا صرف صرف اس کا اس سے اور مجھے انتظام شخص لقم میں سکتے ہیں مجھے انتظام شخص میں ب tienen مجھے ادنسانی٩ مجھے چاہدا اور مسائل سے برددم اگر چاہتا ہے متر جو مجھے امتر آپ کے بیٹے ہیں آپ کی حسین نے انسی ایڈا میں جانا ہے رجبہ ادنسانیٰ تاسا ہے شیئی تاسا ہے سا جانا تیزہ انسانیٰ مجھے پینجابی نیورسیی پنجابی نیویسٹی سے وہ ایک آرٹسٹری کا تھوڑا بہت رن جو ہے وہ فیملی میں کلتا رہا میرے فادر وہ پوئیٹ سوڑا میں نے اپنی سرویس میں دی بہت سارے کام بو کی ہیں جو بیروکیٹ کرتے ہی نہیں ہیں سر آپ نے لہور کو بڑی سرویس دیا آپ نے اسلامباد کو بڑی سرویس کیا دیگری تک کیا ہے جو بچی بھی ہے جو یا اپنی دیگری تک کیا ہے بہت زیدی کی تک کی بچی کیای جیسر ہے کافی اور بحالی تک کیا ہے جو نہیں دیکھت کنی دیکھت کنی دن بہت وڑی لیڈی جو حافظ بہت 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 بیرکیٹ کرتے ہیں جو میرے پر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے سننے والی بات ہے یہ تو وہ ایک گوال منڈی سے اسی جدہ میں جا کے ایک ہیریٹیج اور فود سٹریٹ بنانا یہ یہ ایک عجیب جنب کامران لشاری وہ جو کو کو ریسٹوینٹ ہے نا کو کو چڑھتے ہیں نا آپ اس کے اوپر گوال منڈی میں اینہ نے بڑھا اسی فود سٹریٹ تو اسی طرح دیکھیں نا سیبن تھے ویلیج ہے منال ریسٹوینٹ ہے ابھی بھی لاہور فورٹ کو لاہور کی شاہی ہمام بس جزیر خان یہ جگہوں کو بحال کرنا اس کو رسٹو آپ اس ہمام میں گئے بھی ہوئے ہیں جب یہ جو مارننگ میں ایک رکشہ چلتا ہے فیملی رکشہ نو بندوگا رکشہ ہے جو کہ پوری کی پورا لاہور کا آپ کو ٹرپ کراتا ہے ان مونیومنٹس کو الائیو کیا تھا جناب کامران لشاری نے واہو وہ وہ میرے خیال ہے کہ یہ یہ پرابلم جو ہے آٹسٹری بھائی یہ ایز ای بیرو کریٹ بھی میرے ساتھ رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بچے میں ٹرانسر ہوا وہ اس کو کسی اور رنگ اور لیول پہ لے گیا تو آپ کو ملے تو وہ اتنا ہمبل ہے اتنا صافت سکوکن ہے سر بیٹا باپ جیسا ہی ہوگئی فادر ایز ای بیوروکریٹ رات کے آپ دیکھئے گا ڈائی بجے گا ٹائم ہےگر میں آپ کو بودر کر رہی ہوں انیور ٹای ٹاکنگ ودہ پیشن آبود پاکستان اور یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ جو لاہور کا جتنا ہمارے پرانی یادگاریں ہیں مغلوں کے دور کی ان کو سیو کرنا ان کو وزٹ کرنے کے لیے مارننگ میں ان کو کرنا اوپن کرنا یہ تمام کا تمام is done by this کامران لاشاری آٹ اور کلچر کو پاکستان کے کو محفوظ کیا کامران لاشاری نے اور بیٹا جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کو پرموٹ کر آراؤنڈ دے ورلڈ ان دی فارم آف فیلم سر آپ کا بہت شکریہ اور آئی ویلڈیفینیٹی ریکویسٹی تو بی وید آس این اوڈر ٹائم اگین ہیلو سر آپ میرے ساتھ ہیں